رخصتی سے پہلے لڑکی والوں کو مہر دینا عمران صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں آج کل لڑکی والے نکاح کر لیتے ہیں اور تین چار مہینے یا سال بعد رخصتی کرتے ہیں جبکہ مہر نکاح کے وقت ہی لکھ لیتے ہیں اور وصول کر لیتے ہیں کیا یہ لڑکے والوں پر ظلم نہیں ہے کہ مہر بھی لے لیا اور رخصتی بھی نہیں کی بعض دفعہ انہی پیسوں سے بارات اور جہیز وغیرہ کے انتظامات بھی کرتے ہیں کیا مہر دیتے وقت بیوی کے دستخط لینا ضروری ہے کیونکہ بعد میں وہ انکار بھی کر سکتی ہے یہ بھی بتا دیں کہ ماہانہ نان نفقہ جو شوہر دیتا ہے کیا اس کی بھی بیوی کے دستخط کے ساتھ رسید لے کیونکہ بعد میں عدالت میں جا کر کہہ سکتی ہے کہ شوہر نے مجھے نان نفقہ دیا ہی نہیں بھائی رخصتی سے پہلے لڑکی کو مہر دیا جا سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ اس میں نقصان یہ ہے کہ مہر لے لیں گے اور رخصتی نہیں کریں گے تو رخصتی جب نکاح ہوتا ہے اسی وقت ایگریمنٹ کر لیا جائے بھائی ایک سال کے اندر دن ہمیں رخصتی چاہیے یا چھ مہینے میں چاہیے یا دو دن میں چاہیے یا آج رات کو چاہیے تو جو آپس میں تیع ہو جائے گا اسی پر عمل کریں اور اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ نے اگر ایڈوانس میں مہر دے دیا تو وہ جو دلند صاحبہ ہیں اور اس کے اولیاء ہیں وہ رقم پی جائیں گے اور رخصتی بھی نہیں دیں گے تو آپ نہ دیں ایڈوانس میں تو یہ تو آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپس کے جو اعتماد ایک دوسرے پر ہے اس بیس پہ یہ رشتہ آگے چلتا ہے تو اگر آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے تو پھر نہ دیں مہر وہ کہیں کہ بھئی پہلے رخصتی ہوگی پھر ہم مہر دیں گے عورت کا جو حق مہر پہ بنتا ہے وہ رخصتی کے بعد بنتا ہے رخصتی سے پہلے نہیں بنتا رخصتی سے پہلے اگر آپ نے مہر دے دیا تو وہ گریبی ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو لیکن حق عورت کو رخصتی کے بعد بھی ہے تو یہ جو خرابیاں آپ نے بیان کی ہیں یہ خرابیاں جب پیش آئیں گی جب ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے اگر اعتماد نہیں ہے تو آپ ریٹن میں لکھوا لیں اعتماد ہے تو کوئی نہ بھی لکھوائیں تو وہ بھی حرج نہیں ہے لیکن لکھوا لیں بھار صورت یہ اچھا ہوتا ہے بیگم کو جب مہر دیں تو اس سے ایک تحریر لے لیں اور سگنیچر لے لیں کہ میں مہر دے چکا ہوں تاکہ جب محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں پھر جھگڑے نہیں ہوتے مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر یہ بڑے جھگڑے ہوتے ہیں وہ کہتی ہے اس نے مہر دیا نہیں یہ کہتا ہے میں دے چکا ہوں تو یہ سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں رہا مسئلہ کے نان نفقہ تو نان نفقہ بی بی کو دے کر اس سے آپ سگنیچر لے لینا یہ غلط بے وقوف والی حرکت ہے میرا خیال ہے وجہ اس کی یہ کہ عورت جب عدالت میں جا کے یہ کہے گی کہ اس نے مجھے نان نفقہ نہیں دیا تو دنیا میں کوئی بھی عدالت یہ نہیں مانگتی کہ بھئی آپ نے جتنے پیسے دیئے ہیں تو کوئی ریٹن میں ثبوت لے کر آئیں بلکہ شریعت کا بھی اصول ہے اور قانون بھی یہ ہے کہ پچھلا نہیں پوچھا جاتا اگر عورت یہ کہتی یہ مجھے نان نفقہ نہیں دے رہا تو پھر عدالت شہر سے یہ کہے گی کہ آئندہ جو آپ نان نفقہ دیں گے وہ اماؤنٹ متعین ہو اور اس کی رسید یا وہ پیسے عدالت میں جمع کرانے پڑیں گے یا اس کی آپ کو سگنیچر لینے پڑیں گے تو جب عدالت کا ایسا فیصلہ آ جائے تو پھر اس کو ریٹن میں لے کر آئیں عدالت کے فیصلے سے پہلے نہ شریعت نے اس میں ریٹن کا مکلف بنایا ہے اور نہ اس کا کوئی قانونی فائدہ ہوگا تو کیونکہ وہ یہ جو نان نفقہ ہے تو صبح شام یہ تو دس چیزیں نان نفقے میں ہوتی ہیں تو ہر ہر چیز ریٹن میں لانا ممکن نہیں ہے ہاں آپ اپنے فائدے کے لیے کہ مجھے یہ پتا چلے کہ میری ارننگ کتنی ہیں اور میرے خرچے کتنے ہیں اس چیز کو منیج کرنے کے لیے اگر آپ ریٹن میں یہ سب لے آتے ہیں یا کوئی اصلاح سوفیر بنا لیتے ہیں کہ ہر چیز آپ اس میں ایڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ میں گھر پہ کتنا خرچہ کر رہا ہوں میری بچت کتنی ارننگ کتنی تو وہ ایک الگ بات ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے حساب کتاب کرنا چاہیے حساب کتاب سے خرچ کرنا چاہیے پیسے ایسے بیٹھے بیٹھے وڑا دینا اور اسراف کرنا تو یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے